بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا اب ہونے جا رہا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جو واضح اشارے دیے گئے ہیں اس سے یہ نشاندہی تو ہو گئی ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا اور کنہوں نے کیا لیکن اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کا کام سپریم کورٹ نے حکومت وقت پر چھوڑ دیا ہے لہٰذا وہ اس تمام خدشات جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ظاہر کیے جا رہے تھے وہ بے مانی ہو کر رہ گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنے اقدامات میں کس حد تک سنجیدہ اور کراچی کو ایک پرمن شہر بنانے کے لیے کس حد تک پرعظم ہے اس پر گفتگو کے لیے جن مہمانوں کو ہم نے آج دعوت کلام دی ہے ان میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ ہے جو لاہور بار جو ہے اس کی پریزیڈنٹ رہ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ بار کی اور میرے ساتھ دوسرے ساتھی جو ہیں وہ احمد عویس صاحب ہیں وہ بھی صدر رہ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے اور دونوں ہی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں پاکستان کے حالات کو سمجھنے کے حوالے سے اور ایک درد رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بہت پر امن اور ایک بہت طاقتور ملک ہونا چاہیے ہمارے ساتھ اس نفل میں شریک رہیں گے ملک کے ممتاز قانوندان جناب ایس ایم زفر صاحب تو گفتر کو آغاز کرتے ہیں جسٹس ناصرہ اکبال صاحب ویسے جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر ون لائنر ہمیں بتا دیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں پاکستانی شہری کی حیثیت سے کہ کیا ان تمام عوامل کا احاطہ کر لیا گیا ہے جس کی ضرورت تھی جی میں تو اس فیصلے کو دیکھ کے مطمئن ہوئی ہوں کہ تمام چیزوں کا انہوں نے احاطہ سپریم کورٹ نے ضرور کیا ہے اور اشارتاں بھی اور اس کی تشریح کر کے بھی بتایا کہ کیا کیا کراچی میں واقعات تھے جس کی وجہ سے انہیں سوہ موٹو نوٹس اور جوریسڈکشن اسیوم کرنے کی ضرورت پیش آئی ٹیک لیکن جو سب سے بڑی بات ہے اس میں انہوں نے کوئی ایسے احکامات جاری نہیں کیے جس کو لوگوں کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کوئی دشواری نظر آئے یا جس کی پہلی تصور کر کے جو خدشے لوگوں کو تھے اس پہ ایسی کوئی بات نہیں ڈیکلیریٹری جاجمنٹ ہے اور اس میں یہ صرف انہوں نے ریکمینڈیشن کے طور پہ ہی ہے پیسے تو ان کی ریکمینڈیشن بھی آرڈر ہے کہ وہ تمام جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے ان کو اب ایک طفعہ وہاں سے ہٹا دینا جو کام ہے وہ حکومت کا ہے اور اس کے لیے مانیٹرنگ کرنے کے لیے ریپورٹ دینی ہے ہائی کورٹ نے بھی کہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک کمیٹی ہوگی جس کو سندھ ہائی کورٹ کے چیف سرسٹس جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے تاکہ ہر مہینے ان کو پتا چلتا رہے کہ کس حد تک ان فیصلوں پر عمل در آمد جی احمد عباس صاحب آپ کے پاس بھی اسی سوال کے ساتھ آؤں گا اور میرا جواب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نہایت بول ججمنٹ دی ہے اس ایشو کے اوپر اور بہت انٹیلیجنٹلی بول جو ہے وہ حکومتی کورٹ نے پھینک دیا کہ تمام حقائق بیان کر دیئے ان کو ایک آثنٹیسٹی دے دی وہ واقعات جو بکھرے ہوئے تھے جو آپ کے میرے اور عوام کے زبان پہ تھے اور لوگ ان کو کوئی یقین کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا ان کو بقاعدہ آرٹیکولیٹ کر کے انہوں نے اس کا حصہ بنا دیا اور ریکمینڈیشن جیسے ابھی کہا ہے محترمہ نے سپریم کورٹ کی ریکمینڈیشن جو ہے یہ آبیٹر ڈکٹا یہ ایک قانونی حصیت ہے اصل میں تو تو اس حضورت سے اور دوسری بات دیکھی انہوں نے جو بہت بات کیونکہ جہاں کمیٹی بنائی تو کتنا لیک آف کانفیڈنس ہے فیڈل اور پرونشل گرمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے نہ تو اس کو پرائم منسٹر کو اس کا چیف بنایا چیئرمن بنایا نہ چیف منسٹر سندھ کو بنایا بلکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بنایا ٹھیک تو سٹیٹ ایف افیر بھی بیان کر دی یہاں تک انہوں نے بتا دیا کہ روابط کن کن کے بیرون ملک تھے کتنے یہ کیلسلی جو ہے وہ ایک غریب اور معصوم جانے انہوں نے تلف کی مہا پر اور کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا جو سجسٹ کرنا اس کے بعد ان کی کمپنسیشن کا انڈیکیٹر ہے انہوں نے ہر بات کے انڈیکیٹر کہ حکومت کو یہ کیسے ہوئے کہ حکومت کو تو ایک آدمی کی جان کا بھی تحفظ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے ٹھیک اور بار بار کہا قرآن قرآن شریف کی آیات کو کوٹ کر کے کہ ایک شخص کا قتل جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے اور وہاں پہ جب آپ نے دیکھا کہ وہاں محول کیا تھا کہ سینکڑوں قتل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد دونوں میں صلاح ہو گئی اور بھول گئے کہ وہ قتل وہ ان فیملیز کا کیا بنا اور ان فیملیز کے اوپر جو ڈیپینڈ کرتی تھے ان فیملیز کا کیا بنا ٹھیک کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ اب صورتحال اس کو یہ دیکھنا اس سینگل سے میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے کہ جہاں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے کہ یہ ساری چیز واضح کر کے اور یہ بار بار کہہ دیا کہ اس ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے ذمہ داری جو ہے وہ فیڈل گرمنٹ کی تو اب بھی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صوبائی حکومت تھی وہ تو ناکام ہوئی ہے کراچی کے معاملات کو چمالنے میں یہ بھی کوئی بہام نہیں چھوڑا انہوں نے فیڈل گرمنٹ کے مطلی بھی کہا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تمام ریپورٹس جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور بڑی ہینس اس میں جن لوگوں نے آفینس کمیٹ کیا ان سے وہ مطلقہ ریپورٹس ہیں وہ ریپورٹس کیسے چھپائے رکھی انہوں نے آپ اندازہ لگائیے کہ فیڈل گرمنٹ کا کیونکہ جو ایجنسیز ہیں وہ تو فیڈل گرمنٹ کے ایجنسیز ہیں نا بتایا تو سب کچھ جاتا رہا لیکن اس کے اوپر ایکشن جو ہے ان کو بدلہ ہے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں کیا صرف اس لیے کہ ان کی مسئلت پرستی آرے آتی رہی اور ہر قسم کے حاصل پرستی کو انہوں نے بالائے تاک رکھ دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے پاکستانی عوام اب میڈیا کا بھی بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہو جاتی ہے اور تمام ان پلیٹیکل لیڈرز کی جو آج اپ رائٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ کی نسبت بہت زیادہ ہے اور وہ اس کو باٹر نہیں کریں گے واپس آتا ہوں آپ کے پاس احمد ویس صاحب جیسے ناصر یہ بتائیے موضوع تھا کہ عدالتیں فیصلے نہیں کرتی کیسز کے صوبائی حکومت سے پوچھ لیجئے انٹریر منسٹری سے پوچھ لیجئے ہوم منسٹری سے پوچھ لیجئے انہوں کا آدمی پکڑتے ہیں عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں یا فیصلے نہیں ہوتے ہیں آجمل پہاڑی جیسا شخص جو ہے وہ کنڈیم پریزنر ہے لیکن کوئی فیصلہ اس کے خلاف واضح نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھتی ہیں اس جیجمنٹ میں کوئی پرویجن ہے دیکھیں یہ جو ہے کہ چھوڑ دیتی ہیں عدالتیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے پولیس کی یا جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں سارا جو ہے ماجرہ اس کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا جاتا ہے یعنی فیصلہ تو میرکس پر کرنا ہے کوٹ نے اپنے پاس سے تو وہ میرکس جب تک وہ پیچھے سے سارا کیس جس طریقے سے وہ بنائیں گے اور یہ تو پاتھ سپریم کورٹ نے واضح کہہ دی کہ پولیس جو ہے وہ بھی پولیٹیکل اس پہ فیورٹیزم پہ رکھی گئی ہے تمام یا اکثریت پولیس کی ان لوگوں کی ہے جو فرق فرق جماعتوں نے اپنے وقت پہ جب اقتدار میں تھی تو ان کو مقرر کیا اور وہ انہی کی طرف دیکھتے ہیں چھیک جس ناصرہ اور احمد ویس سب آپ کو پاس واپس آئیں گے اس میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک پر چلتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو جیسا میں نے پہلے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ ایس ایم زفر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے ڈی ایس این جی کے ذریعے تو ان سے بھی اس ججمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوگی چلتے ہیں ایک بریک کے لیے بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایس ایم زفر صاحب جو اس ملک کے بہت ممتاز قانوندان ہیں جی ایس ایم زفر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بخاری صاحب زفر صاحب آپ کے علمے ہیں کہ اب فیصلہ تو آ چکا از خود نوٹس جو چیف جسس افتخار چودری صاحب نے لیا تھا کراچی کے حوالے سے ایک تو یہ بھی فرما دیجئے گا کہ آپ اس ججمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس پر عمل درامت کرنے کے نتیجے میں کراچی میں عمل قائم ہو جائے گا اس فیصلے کو اس طرح نہ دیکھیں جیسے کہ عدالت کے دوسرے فیصلے ہوتے ہیں جی کہ وہ نافذل عمل ہو اور جس کو عمل نہ کرے کوئی جس کے نام وہ فیصلہ ہو جس کو نشاندہی کر کے فیصلہ کیا گیا ہو اور اگر وہ اس کی پیروی نہ کرے اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کے خلاف پھر کاروائی ہو سکتی ہے اس طرح کا یہ فیصلہ نہیں ہے البتہ اس میں اس طرح کا یہ فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ از خود نافذل عمل نہیں ہوگا لیکن اس فیصلے میں دو چیزیں ذکرینی طور پر ایک ڈیکلیریشن کے طور پر کہہ دی گئی ہیں پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ فیڈل حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کراچی کے امن و امان قائم رکھنے میں اور لوگوں کو ان کے حفاظات دینے میں امن و امان کے سسلے میں ناکام ہو گئی ہیں ٹھیک اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ بالاخر ذمہ داری صوبوں کے اور ان کے اداروں کی ہے کہ وہ اس معاملات کو درست کریں یہ تو ڈیکلیریشن ہو گئی ٹھیک باقی انہوں نے روڈ میپ دیا ہے اور روڈ میپ کا مراد یہ ہے کہ انہوں نے حوالے دینے کے بعد یہ بتایا ہے کہ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ کاروائیہ کی جائیں جن کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے بڑی تفصیل سے تو پھر یقینی طور پر اس روڈ میپ پر چلنے کی وجہ سے وہاں پر ابن امان مستقل طور پر قائم ہو سکے گا یہ باتیں انہوں نے کہیں ہیں اس کو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو فیصلہ بہت تفصیلی ہے اور اس فیصلے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نشاندہ ہی کر دی ہے اور ایسی ابزرویشن دے دی ہیں جس کا فائدہ حکومت کو اٹھانا چاہیے شاہ صاحب یہ فرمائیے گا جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معافی چاہتا ہوں یہ فرمائیے کہ جن حکومتوں کو ناکام قرار دے دیا گیا کراچی کا امن قائم رکھنے میں اب ذمہ داری بھی انہی کو سونپ دی گئی ہے کہ وہ دکام تر وہ اقدامات کریں جس سے کراچی میں امن ہو سکے تو آپ کو توقع ہے کہ یہی حکومتیں جو ہیں یہ دوبارہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گی مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ یہی حکومتیں چونکہ اس مسائل کا حصہ ہیں یہ اس کا حل نہیں کر سکیں گی نہیں کر سکتی ایک سے کہ ایسیم زفر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر لئے گا آپ نے سنا بیگم صاحب کے کیا کہا ایسیم زفر صاحب نے یہ فرمائیے کہ جو رویہ ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کا اور خاص طور سے وہ اتحاد سلاسہ جس میں تینوں اے این پی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ہم ہیں انہوں نے تو ایک ایک کر کے اپنے آپ کو علیدہ کر لیا اور کہا ہمارا تو کوئی ذمہ نہیں ہے جو کچھ وہاں ہوتا رہا تو وہاں کونسی دنیا بستی تھی کس کی حکومت تھی پہلے آپ اس رویہ پر کیا کہتے ہیں دیکھئے میں اپنی غلطی کی اصلاح کر سکتا ہوں اگر تسلیم کرنوں کے غلطی ہوئی ہے انہوں نے اپنی تقریباً ایک ملٹنٹ فورسز کھڑی کی ہوئی تھی اور جو ویپنز کی انتہا کراچی میں ہوئی ہوئی تھی اس کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ ڈی ویپنائزیشن جو ہے یہ ایک لازمی عمل ہے کیونکہ جب تک یہ ہوگا اور یہ تمام پارٹیوں نہیں بانٹے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے آپ سے بلکل ڈیناؤنس کر دینا چاہیے جو بھی اگر کوئی ملٹنٹ آؤٹفٹ ان کا ہے تاکہ تب ہی یہاں پہ صورتحال تبدیل ہوگی اور دوسری یہ کہ علیہ دہ علیہ دہ علاقے شہر کے انہوں نے بانٹے ہوئے تیف وار ہے کہ یہ اس میں ان کا جو ہے سب کے اوپر ایک ہو کنٹرول تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایک تو ڈی لیمیٹیشن دوبارہ سے کریں سارے شہر کی اور اس میں الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ جی آپ نے اس کو خود اس وقت کرنا ہے یہ بہت اہم بات کہے گئی اور انہوں نے کہا یہ صرف ایتھنک بات نہیں ہے یہ پولٹیکل کم ایتھنک اور ایکنومک اینڈ سوشل ہے ساری چیز اور یہ اپنی انفلوئنس کی خاطر پارٹیز جو ہیں وہ یہ سارے اس وقت جو صورتحال ہے انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے یہ ایسا ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ شہر میں ہر جگہ جو ڈی لیمیٹیشن ہو ہر علاقے میں سب لوگوں کی ایک مکسٹ پاپولیشن یعنی جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے اس میں پارٹیز کا واضح بیان موجود ہے کہ کون لوگ ہیں یہ بلکل احمد عویس صاحب آپ فرمائیے کہ جو کمیٹی بنائی گے جن کا حوالہ بیغم ناصرہ نے دیا تھا یہ انہوں نے حکومتوں کے سپورت تو یہ کام کر دیا جو ڈی شریف کے حوالے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے کیسا کرنے سے وہ ریپورٹنگ اٹلیس جو ہے وہ پرفیکٹ ہوگی یہ ان کا کردار جو بھی وہاں رہے ہیں جی یقینا ریپورٹنگ جو ہے بڑی امپارشل بھی ہوگی ڈیس پیشونیٹ بھی ہوگی اور اس کے اندر کوئی انفلوینس جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی جو ہے نا دیکھیں حکومت کی اپنی کارکردگی جو ہے اس سے جو انہوں نے میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے جو انٹیلیجنٹلی بال حکومت کی کوٹ میں ڈالے تو حکومت کو دوسری طرف دیکھئے کہ ایک دن پہلے وہ ایمکی ایم سے وہ دوبارہ سے الائنس کر رہے ہیں ملکلی ٹائٹ بان ڈے بیفور دی ججمنٹ اور وہ بھی جبکہ دارت کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا تھا کہ فیصلہ آنے فیصلہ آ رہا ہے چھے تاریخی ریٹ فکس ہو گئی تھی فیصلے کی پانچ کو وہ یہ اسے الائنس کر رہے ہیں اور اب ان کو اب جب الائنس کر لیا ہے تو اس کو پوٹیک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر اس نو ویل سٹیل دیر اس نو ویل ان دی پارٹ آ دی کمٹ کہ وہاں کیا حالات درست ہوں یا وہاں پہ یا ایمپورٹنٹ پوائنٹ اسی پر چلتے ہیں ایسیم دفر صاحب یہ فرمائیے جو احمد عوض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پارٹیاں ہیں وہاں پر متعلقہ ان کی تو نیت ابھی بھی تمام تر ان فیصلوں پر عمل کرنے کی نہیں ہے اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو فیصلے سے پہلے یہ تصور کیا جارہا تھا کہ شاید فوج کے حوالے کر دیا جائے گا کراچی کو ویسا بھی نہیں ہوا تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں فوج کے معاملے میں تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ فوج بلانے کے سسٹم میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہے اور یہ پرونشل حکومت یا آئین کے مطابق پیڑل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلائیں تو ذمہ داریاں تو انہوں نے بڑی واضح کر دی ہے لیکن وہ ذمہ داریاں بلاخر آئین اور قانون کے مطابق حکومت ہی نے پوری کرنی ہوتی ہے اور آپ نے جس طرح کہا جس طرح کہا اور عویس صاحب نے بھی جو اشارہ کیا ہے اس کے مطابق حکومتیں تو تیار نہیں ہیں کہ اس فیصلے کو کسی خاص احتیاط سے اور احساس کے ساتھ دیکھیں میرے اپنے نقطہ نظر سے یہ بات حکومت کے اوپر زیادہ نہیں ڈالی ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کہہ تو دیا لیکن یہ ذمہ داری ڈالی ہے سیور سوسائٹی پر اور آپ پر کہ آپ ان معاملات کو جس پر انہوں نے نشاندہی کیا ہے دیکھیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اگر نہیں ہو رہا تو اس پر لوگوں کو جگھائیے اور ان کو ہشیار کیجئے اور بتائیے کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اور وہ اپنے اندازے کے مطابق پہلے بھی معلوم تھا لوگوں کو کہ وہاں ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہاں کسی ایسی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں اب سپریم کورٹیں انہیں فارمالائز کر دیا ہے اب اگر فارمالائزیشن کے باوجود حکومت درست نہیں ہوتی ہم واپس آئیں گے آپ کے پاس اس وقت ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایسن زفر صاحب سے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ جو حکومت سپریم کورٹ کے کٹیگورک فیصلوں پر عمل نہیں کرتی اس سے یہ کیسے توقع رکھی جائے گی کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی ہدایات پر عمل کرے گی اس پر آپ کچھ فرمائیں گے مجھے تو امید نہیں ہے کہ یہ حکومت اس پر کوئی اس طرح سے عمل کرے گی جیسے کہ عمل کرنا چاہیے ٹھیک لیکن بہرحال اب ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا میں یہاں پہ ایک بات آپ سے کہہ دو بھی ذکر میں نے کیا کہ سیبل سوسائیٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس اس لئے میں میں یہ ایک تنبیہ یا وارننگ دے دوں کہ ابھی کچھ حرصہ تو شاید کراچی میں عمل قائم ہو جائے گا کیونکہ وہ اناثر جو اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں وہ یا کراچی سے باہر چلے گئے ہوں گے یا شریف شہری بن چکے ہوں گے لیکن جیسے ہی حالات ان کو معلوم ہوا کہ حکومت کو متاخلت نہیں کر رہی اور اس روڈ میپ پر عمل نہیں کر رہی وہ اناثر واپس بھی آ جائیں گے اور وہ اپنا چولہ اتار کر پھر اسی کام پر مصروف ہو جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت اب اس فیصلے کے بعد آئی اور حکومت کی ذمہ داری واضح کر دینے کے باوجود اور یہ کہنے کے باوجود کہ امن امان کا یہ روڈ میپ ہے اس پر عمل نہ کیا گیا مجھے خطرہ ہے کہ پھر یہ کراچی خدا نہ خواستہ بیروت نہ بن جائے بہت بہت شکریہ اسم نفر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ شریک محفل رہے جی ناصرہ اقبال صاحب آپ پھر بتائیے مجھے یہ کہ جو بات شاہ صاحب کر رہے تھے کہ توقع نہیں ہے ان کو جو حکومت کا ٹریک ریکارڈگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سنتیس فیصلے انہوں نے کیے مکمل سپریم کورٹ نے اس پر ایک پر عمل نہیں ہو کے دیا اب آپ کو توقع ہے کہ یہ روڈ میپ جو دیا ہے سپریم کورٹ نہیں اس پر عمل در عمل ہو جائے گا مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ یہ ضرور کریں گے عمل کیونکہ دیکھیں ان کا اپنا سروائیول اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ نے نام لے دیا پولیٹیکل پارٹیز کا جو انوالڈ ہے جو کچھ کراچی میں صورتحال ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرٹیکل سیونٹین ٹو کو رسپیکٹ کرتے ہیں کونسٹیٹیوشن کا اس لیے ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو سمجھتے ہیں ہماری ڈومین میں نہیں ہے اس موقع پر کہ ہم بین کریں یا ان کے بارے میں کوئی سٹرکچر پاس کریں لیکن ساری سیچویشن منٹر ہوگی ایٹ اینی لیٹر سٹیج ایف سامتنگ اس فاؤنڈ کہ ابھی بھی ان کی یہ انوالمنٹ اس طرح ہے تو یہ میٹر کین بھی ٹیکن اپ اگئین ایک تو بات انہوں نے یہ کہی دوسری جب دی ویپنائزیشن کی بات کی دیکھیں اگر باہر کوئی لوگ چلے بھی گئے تھے تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کی پشت پناہی ان کو پہلے بھی تھی تو اگر اب وہ پشت پناہی نہیں چھوڑتے جیسے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ آپزیویشن دی ہے اور وہ شامل رہتے ہیں تو پھر ان کی اپنی جیپرڈی ہو جاتی ہے ان کی اگزیسٹنس کی اور یہ جو دی ویپنائزیشن کی سب سے بڑی بات ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کے دروازے بند تو نہیں ہے یہ کوئی شہری بھی جا سکتا اور جیسے انہوں نے فرمایا سیول سوسائیٹی کا بہت بڑا رول ہے اور اب سیول سوسائیٹی آپ دیکھئے پانچ دن پہلے کتنی بڑی ایور ڈیمنسٹریشنز ہوئیں جو لوڈ شیڈنگ کے بارے میں تھی تو دو دن سے تو لاہور میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ نہیں فالو کرتی سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا جو سب سے اس وقت پہلو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو کرپشن کا لیول ہو گیا ہے اور نیب کے چیئرمن کے نہ ان کی اپوائنٹمنٹ کرنا سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق اور اس کے لئے جو ٹیکسز استعمال کیے گئے اور اس کے بعد یہ ہے پروسیکیوٹرز یہ اس کے بارے میں تو سپریم کورٹ میں اس میں بھی ابزیویشن کی ہے کہ انٹی ٹیرریسٹ کورٹ کے پریزائنگ آفیسرز فوری اپوائنٹ ہونے چاہیے نہیں اپوائنٹ ہوئے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پروسیکیوٹرز ایسے ہونے چاہیے جو نان پارٹیزین ہوں اور جو کورٹ کو پروپرلی اسسٹ کرے اگر پروپر اسسٹنس نہیں ہوگی تو ایون دی بیسٹ جیوڈیشن آفیسر کیننٹ ڈو اینیتنگ اور تب ہی تو وٹنیسز کو پروٹیکشن ہونے چاہیے اور تب یہ سارے جو ہیں باتیں یہ ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی سے یہ سب ہو سکے گا تو اگر یہ ساری چیزیں واقعی ہو جاتی ہیں اور کیونکہ منٹرنگ بھی ہو رہی ہے اور آئی جی کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ایجنسی اور اس میں نادرہ کو کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جوائنٹ سیل بنائیں اگر یہ کچھ ہو جائے کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کی یا پولیٹیکل پارٹیز کیا تو تو اس میں کوئی نہیں ہے رول تو پھر مجھے امید ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی احمد عبید صاحب یہ بتائیے کہ جب لا انفورسنگ ایجنسیز میں اس حد تک پولیٹیکل ایلیمنٹ آگئے کہ کسی چیز پر عمل درامت ہونے کا کوئی امکان ہی واقعی نہیں رہا پولیس ہے اس کو دیکھ لیجئے یہ حوالے بھی دیئے گئے کہ رینجر جیسی فورس جو ہے اس میں بھی پولیٹیکل ایلیمنٹ تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروسیکیوٹرز کی بات کی ہے انہوں نے اس میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایسے لوگوں کو آگے لائے جائے گا جن کی کوئی نیشنل کمیٹمنٹ ہو جن کے پاس وہ طریقہ کار اور وہ کمیٹمنٹ ہو جس کے ذریعے کراچی میں صورتحال کو بہتر کیا جا سکے آپ توقع رکھتے ہیں کہ جو نئے ایلیمنٹ سب آئیں گے پروسیکیوٹرز کی صورت میں وہ ریلائیبل اور کریڈبل ہوں گے دیکھیں اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو میں بالکل کسی بھی مصبت توقع نہیں رکھ سکتا اور نہ ہے ٹریک ریکارڈ دیکھیں آپ ممکن نہیں ہے کہ یہ ابھی بھی صدریں گے یہ اسی ڈگر پہ چلیں گے یہ اسی طرح ڈیفائی کریں گے ہاں ایک کیچ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ نے جہاں پہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی کمیٹی سربراہی میں جو بنا دی ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جب بھی ایک ناعمل درامت کریں گے دیکھیں آپ نے لا انفورسنگ ایجنسی کی بات کی ہے تو سندھ میں تو ان اس حکومت کا تو یہ عالم ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ پرسینلٹی ایمپوسنگ ایجنسی ہے ٹیک وہ کوئی کام اس کا لا انفورسنگ کرنی ہے قانون کا نام جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہوئے ایک آدمی کو پروٹیک کرنے کے لیے ابھی محترمہ نے بڑے اچھی بات کی جو یہ نیپ کے حوالے سے اور چیئرمن نیپ کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے کیوں نہیں ہو رہی اپائنٹمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو اس بات کا در ایک نہیں ہے اس بات کو کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے کہ جی بلینز اف روپیز جو ہیں وہ ڈرین آؤٹ ہو رہے ہیں ضائع ہو رہے ہیں اور وہ کیسیز جو ہیں ان کو نون پروسیکوشن ہونے کے وجہ سے وہ ایکوٹ ہو رہے ہیں وہ تمام جو کلپٹس ہیں یا وہ ایکیوز لوگ ہیں جن کے خلاف کیسیز ہونے تھے ایک شخص کو بچانے کے لیے صرف کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ آصف علی زرداری ایک شخص پریزیڈنٹ اف پاکستان ایک شخص کو بچانے کے لیے انہوں نے تمام ادارے تباہ کر دی اور ان کو کوئی اسپاعت کا نہیں ہوگا ابھی بھی وہاں یہی کریں گے لیکن جو میں سمجھتا ہوں ایک چیز جو مجھے روشن جہاں سے روشن کی کرن نظر آتی ہے جی جی کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس کی جو ریپورٹ آئے گی اس ریپورٹ جنہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ہی جو ان کی ریپورٹ آئے گی منصر ریپورٹ دینی ہے انہوں نے تو پتہ جل جائے گا کہ کس طرف کو جا رہی ہے کس طرف کو آپ کو جا رہی ہے یہ ٹرانسپریسی کھل کے سامنے آجائے گی کہ کچھ بھی نہیں ہوا کوئی سٹیپ نہیں ہوں گے اس طرف لیے ہوں گے ٹھیک لیکن ان کو یہ ان کو غالباً اس بات کا یہ ادراک ہے کہ جی یہاں گورنمنٹ کمشینری سو پارفل کہ یہ جولیشری کیا کر لے گی ان کے غالباً آپ کو اگر یاد ہو یہاں میں ایک چیز پہ جی جی پریس یہاں پہ آپ یاد رکھیے گا کہ جس دن انہوں نے چیف آمی سٹاف کی تین سال کی ایکسٹینشن کی تھی نا اور اس کے بعد یوسر فضا گلانی صاحب نے ایک فورن سٹیٹمنٹ بھی داکھ دی تھی کہ جناب آپ تو یہ تینوں جو ہم محفوظ ہو گئے ہیں ہم محفوظ ہو گئے ہیں میرے خیال سے کسی جمہوریت میں اس سے زیادہ شرم شرمنات پہلے تھا یہ بہرحال واپس آتے ہیں آپ کی طرف یہ فرمائیے کہ کراچی میں وکلا کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے زندہ جلائے جانے تک کے واقعات ہیں کوٹس کے گھراؤ کیے گئے اور سب کو معلوم ہے کنوں نے کیے یہ اب اوٹ ہو جائے گی اس کے بعد صورتحال یا ابھی یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر وہ لوگ دوبارہ ان ایکشن آتے ہیں تو صورتحال اس سے بھی بتر ہو سکتی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے ایک تو آپ نے اشارہ کیا کہ جو کچھ وکلا کے ساتھ ہوا اور کوٹس کے ساتھ جو ہوا جو اب کو ہو رہا ہے اور جو پچھلے سال بھی ہوا تھا پیسے دے دے کے وکلا کو اور یہ ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کل کے اخبار میں تھا کہ ہمارے ایک بہت جو ہیں نمائع صاحب جن کی یہ ریپوٹیشن ہے کہ وہ ہوائی جہازوں میں پیسوں کے بریف کیس لے کے جاتے ہیں اور وکلا میں تقریب کرتے ہیں تو پھر حرکت میں آ گئے ہیں کراچی میں اور پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا تو اس لیے یہ ایک بڑی بات جو ہے یہ خوفناک پہلو ہے خوفناک پہلو ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس انداز میں وکلا نے یہ دو سال تحریک چلائی اور اب پھر ان کو سامنے آ گیا ہے کہ صورتحال جو ہے جو ہم پانا چاہتے تھے منزل اس کو ہم نے ابھی اس کا ایک حصہ ہی پایا باقی حصے پانے کے لیے آخر رول آف لاؤ کو منٹین کرنے کے لیے وکلا اور عدلیہ یہ دونوں مل کے چلیں گے تو ہوگا تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو لغزش کسی وقت آ جاتی ہے دیکھیں نا جنہوں نے دو سال روزی روٹی پہ اپنا بالکل انحصار نہ کیا ہو ان کو اقدام کوئی راستہ نظر آئے تو وہ اس طرف آمادہ بھی ہو جاتے ہیں احمد ویس صاحب آپ کو یاد ہے بارہ مئی کے واقعات مجھے کوئی دورانے کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے اور عدالتوں کو آزادانہ کام کرنے دینے کے لیے وکلا کو ایک دفعہ پھر باہر آنا پڑا تو آپ آئیں گے ضرور آئیں گے بالکل ہم تو بلکل جیٹرمنٹ ہیں بلکہ ابھی جو یہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے بعد بھی بڑی تیزی سے ایکٹیولی اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ پورے پاکستان کی بارز جو ہیں وہ ریزولوشن کر کے اور یہ کمٹمنٹ دیں گی کہ سیبل سوسائیٹی بھی اٹھ کھڑی ہو لیگل فرٹرینٹی بھی اور پاکستانی عوام کو بھی جس طرح پہلے بار نکالا تھا کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کھل کے باہر نکلیں گے اور میڈیا بھی ہمارا ساتھ دے گا یعنی صرف عوام پر نہیں ہے بلکہ بلکہ کمیونٹی پر بھی یہ لازم ہے بلکہ لازم ہے کہ وہ عدالت کا دارہ کار جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کی ججمنٹ کے یعنی نفاظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک پر چلتے ہیں واپس آئیں گے تو اس بات کو پھر اس کے منطقی انجام کی طرف لے کے چلتے ہیں بلکہ بیک ناظرین جسی ناظرین صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ اگر سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں وہاں کی حکومت ایکٹ نہیں کرتی پروینشل حکومت میری مراد ہے تو کونسٹیشن میں کیا پرویجن ہے کہ امپلیمنٹیشن آف دیس جسیشن کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ امرجنسی پرویجنس کا چیپٹر ہے کہ اگر بریک ڈاؤن ہو جائے کونسٹیشنل مشینری کسی پروینس میں تو اس وقت وہ گورنر ہی بلکہ خود ایڈوائز کر سکتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ آپ ٹو تھرٹی فائف کے تحت ایک امرجنسی امپوز کر دے اور اس میں یہ ہے کہ پھر دی فیڈرل گورنمنٹ will take direct control of the province اور وہاں پہ جو ان کی پروینشل مشینری ہے elected وہ نہیں کام کرے گی دوسرا یہ ہے کہ ٹو فورٹی سیون کے تحت فوج کو بلائے جا سکتا ہے اور یہ دونوں اشارے ججمنٹ میں موجود ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے ہم یہ نہیں کریں گے ہم یہ حکومتوں پہ چھوڑیں گے انہوں کی سواب دیت پہ چھوڑ گیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پہ کہ اگر آپ کو implementation میں دکت ہو تو یہ راستہ آپ کے پاس ہے کیونکہ وہاں پر جو stakeholders ہیں احمد عویس صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ stakeholders تو بہت strong لوگ ہیں militant wings ان کے ہیں اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تینوں ہی جماعتیں ہیں جو main وہاں کی ruling elite بھی ہے اور وہاں پر اقتدار پر قابض تو میں نہیں کہوں گا لیکن اقتدار میں شامل ہیں اب ان کو جو یہ ہدایت دی ہے سبیم کوٹ نے کہ خدارہ اپنے military wing جو ہیں اس کو disown کیجئے یا disband کیجئے آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر عمل ہوگا نہیں ہوگا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں لیکن ان کی انہوں نے اپنے militant groups کی base کے اوپر strength کے اوپر وہاں پہ اپنی اپنی hegemonies بنائی ہوئی ہیں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں اپنی جوز بنائی ہوئی ہیں دارہ اختیار جو ہیں ان کے وہ hegemonies قائم کی ہوئی ہیں جیسے cold war وال کے زمانے میں define areas ہیں نا کہ یہ russian hegemonies ہے soviet union کی اور یہ american hegemonies ہے تو اسی طرح سے انہوں نے بھی اس کو modern اسطلاح میں no go areas کہنا جائے نو go areas انہوں نے نشاندہ ہی کی ہے کہ پاکستان میں آپ سب سے کراچی میں no go areas کو ختم کرے اور پوری طرح سے پوری طاقت کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ ان کی hegemonies ختم ہوئی ہے یہ طاقت وہاں کی سبائی حکومت کے پاس ہے نہیں دیکھیں بات طاقت تو سوال یہ ہے کہ طاقت تو استعمال کرنے پہ ہے نا جب طاقت تو موجود ہے جس طرح فوج کا استعمال کے لیے لائے جا سکتا ہے نا یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ political will ہو اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ ان کی disposal پر ہے اس authority کو استعمال کیا جائے اور میں یہاں پہ ایک بات اور کہوں گا جب ہی ابھی ہم نے پہلے بات کی تھی اس judgment کی implementation کے مطلق یا اس کے مطابق کیا وہ آگے چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں تو میں نے ہمارا یہ تھا کہ legal fraternity جو ہے میں یہ اب ایک بات بڑی واضح کرنا جاتا ہوں جی جی یہ پاکستان کی legal fraternity جو ہے determined ہے ایک بات کے اوپر آپ ان کے انگلیوں میں تو چاند آدمی کو گن سکتے ہیں کہ جو اپنے اپنے beneficiaryز بن گئے اور job seekers کیٹی جوٹ ہیں یہ تو میرا سوال آپ نے مجھ سے چین لیا ہے میں نے اس لیے کہا دی وہ وہ گنے چونے لوگ جو ہزاروں کے اندر fraternity as such divided نہیں ہے as such جو ہے بالکل divided نہیں ہے چیک اور وہ determined ہے کہ اگر کل کوئی ایسی معاملات جیسے سامنے آ رہے ہیں legal fraternity اس حد تک کھڑی ہو جائے گی اور جو شیال کوٹ کا واقعہ ہوا تھا جی جی آپ کو یاد ہوگا اور دائرہ بان کے لوگ کھڑے تھے legal fraternity determine ہے کہ ہم دائرہ بان کے نہیں کھڑے ہوں گے یعنی ہم تماشاہی بن کے کھڑے نہیں ہوں گے یہ پکی بات ہے اور یہی solution ہے پاکستانی قوم کو بھی یہی پیغام ہوگا پاکستانی civil society کو بھی یہی پیغام ہوگا تب ہم چھٹکارہ حاصل کریں گے یہ تو corruption اور بغیرتی کا عالم جو ہے اس حد تک اوپر جا چکا ہوئے نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے نہ اسے برداشت کیا جا سکتا ہے جسر ناصر صاحب ایک سوال اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک کرائٹیرین تیہ ہے کہ کسی ملک میں انصاف کس حد تک ممکن ہے اسے جج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی سنجیدہ ہے حکومت اور وہاں کی عوام ان پر عمل درامت پاکستان میں اس حوالے سے state of fair کیا ہے مختصر بتا جیجے ٹائم کی بڑی کھلی ہے پہلے اس کا ذکر کر دیا کہ سینٹیس اہم فیصلے سپریم کورٹ نے کیے جس پہ مکمل طور پہ عمل درامت نہیں ہوا اور وزیراعظم صاحب تو بڑے اتمنان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہر بات پہ عمل درامت کرتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو یہ پکڑ لیتے ہیں اور جو اہم اس کا پہلو ہوتا ہے فیصلے کا جس پہ عمل درامت کرنا ضروری ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا تو دنیا ساری دیکھ رہی ہے اور دنیا نہیں عوام دیکھ رہی ہے ایک تو یہ کہ آزاد عدلیہ ہے اور یہی دنیا میں انصاف کا میار دیکھا جاتا ہے کہ عدلیہ کسی کے دباؤ میں تو نہیں ہے اب الحمدللہ ہماری سپیریر عدلیہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے اور وہ بالکل واضح فیصلے کرتی ہے کہ لوگوں کو انصاف فرام کرنے کے لیے اور عام شہری کے حالات بہتر کرنے کے لیے اور دادرسی کے لیے کیا کا چیزیں ضروری ہیں اس پہ اگر عمل نہیں کرتی حکومت تو میں سمجھتی ہوں یہ موقع آ گیا ہے انہوں نے ذکر کیا لیگل فریٹرنٹی کا شہری اور اس کے علاوہ تمام طبقات فکر کے لوگ اور اس میں آپ دیکھئے کہ ہماری ایکانومی کیسے سفر کی ہے تو جو لوگ بزنس میں ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں ہیں ان سب کا بھی اس وقت اس بات پہ انحصار ہے کہ عدلیہ کے حکامات پہ ہو امدرامت اور اگر نہ ہو تو اکٹھے ہو کہ انشاءاللہ ہم سب جو سینتیس فیصلے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس میں سے سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہیں وہ کرپشن کے کیسز ہیں جس سوسائٹی میں کرپشن ہوگی آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام تروازے ہدایات کے باوجود اس ججمن میں جو پرویجنز ہیں اس کے باوجود وہاں صورتحال تبدیل نہیں ہوتی اور رویہ وہی رہتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن میں آپ کی فیٹرنٹی وقلاء کی کوئی کردار ادا کریں گے یہ بلکل میں نے آپ کو بتایا نا ہم بلکل ایک مومنٹ کے شکل میں ہیں اس ٹائم وہ می بھی سیف پاکستان مومنٹ کے شکل میں باہر نکل آئیں لیکن نکل آئیں گے کیونکہ ہر پاکستانی کی اوپر آرٹیکل وان ایٹی نائن اور آرٹیکل وان نائنٹی کے تحت اس کے اوپر ذمہ داری ہے ہر شخص کی انڈیویجنز کی بھی اور انسٹیوشن کی بھی کہ وہ امپلیمنٹ کریں اور دوسری بات ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کی کرنسی جو ہے ختم ہو جائے اگر فیصلوں کے امپلیمنٹ نہ کیا گیا تو ختم ہو جائے گی ٹھیک اس لیے اور کوئی سوسائیٹی جو ہے وہ پنپ نہیں سکتی کبھی بھی اگر وہاں انصاف ابھی نہیں ہے اس کے اوپر امدر 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 ہم وہ سوسائیٹی فری فر آل بنائیں بنانے کی کوشش کی جاری ہے انشاءاللہ یہ ہم بنے نہیں دیں گے دیٹرمنٹ ہے دیٹرمنٹ دوسری ایک بات جو آپ سے مجھے سوال کرنا ہے جو مومنٹ ہم نے وکلا کی دیکھی جسے بلیک کوٹ مومنٹ کہا گیا اس کی لیڈرشپ میں جو تصاد یا جو تقسیم ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کافی دھچکہ لگا ہے اس تحریک کو میرے طائعی ایسی کوئی تقسیم ہے نہیں یہ چند ایک لوگوں کو نمائع کر کے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ویسٹڈ انٹریس کی کی جب وکلا کی لیڈرشپ میں اور ان کے رینکس میں اور وہ بھی انہی لوگوں کی خواہش ہے جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں جب وقت آئے دیکھیں لیڈر یہ جو مومنٹ چلی نا یہ کسی ایک وکیل لیڈر کے کہنے پہ نہیں چلی ہر وکیل کے اندر یہ مومنٹ تھی وہ باہر نکل آئے اور جس کسی لیڈر نے ذرا سی بھی ڈنڈی ماری اس کو اٹھا کے باہر پھینک بہت بہت شکریہ احمد عویس صاحب آپ کا جسیس ناصرہ اقبال صاحبہ آپ کا اور جناب ایسیم زفر صاحب ہمارے ساتھ شریک محفل رہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی کراچی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر جو فیصلہ آیا اس کے مختلف پہلوں پر ہم نے غور و غوث کرنے کی کوشش کی تمام صاحبے رائے لوگوں نے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں قیام امن کے لیے وہاں کی حکومت اور وہاں کی سیاسی جماعتیں کیا اس پولٹیکل ویل کا اظہار کرتی ہیں جو بہت ضروری ہے عدالت کے فیصلوں پر عمل درامت کرنے کے لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جس روڈ میپ کا تذکرہ موجود ہے ججمنٹ میں واضح اشارے موجود ہیں اس پر اگر عمل درامت کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کراچی پھر سے روشنیوں کا شاعر بن جائے گا اپنے ویزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی